موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج کے اس نششت میں ہمارے خصوصی مہمان مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں شکران ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا ہمارے پاس جو ووٹس اپ اور ایمیل کے ذریعے سوالات آتا ہیں ہم شیخ سے وہ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایمیل کے ذریعے کلکتہ سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا نکاح میں کفو کا ہونا شرط ہے الحمدللہ صلات و السلام علیہ رسول اللہ کفو کا پہلے معنی سمجھ لیا جائے کفو کا معنی کیا ہوتا ہے کفو کا معنی ہوتا ہے ہم سر برابر ہم رتبہ ہم درجہ یہ ہے بہت سارے لوگ کفو کا معنی نہیں جانتے ہیں اور اس پر بحث و مباحث سے لمبے لمبے چھوڑے چھوڑے کرتے ہیں کفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ہم رتبہ ہوں ہم رتبہ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے مان لیجے بی ای ایم میں ہے تو لڑکی بھی اسی طرح کی پڑھی لکھی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے لڑکے کو جاہل جپٹ لڑکی بھڑا دی جائے اور لڑکی اگر پڑھی لکھی ہے بی ای ایم میں ہے یا عالمہ ہے معالمہ ہے تو اس کی شادی کسی جاہل جپٹ سے کر دی جائے یہ غیر کفو میں رشتہ ہو رہا ہے اسی طرح سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی مالدار گھر کی لڑکی ہو اور نہائیت ہی غریب گھر میں بیادی جائے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے کرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے یا اس کے برخلاف ہو جائے بہت بڑا مالدار گھرکا ہے اور غریب گھرانے کی لڑکی اس گھر میں بیادی جائے ظاہر ہے کہ مزاج کی ہم آہنگی اب تک کی زندگی کا طرد عمل ان دونوں کو یک ثانیت پر کبھی آمادہ نہیں کر سکے گا اور یہ رشتہ بہت جلد ٹوٹنے کے قدار پہ آ جائے گا ہوتا یہ ہے کہ غریب گھرانے کی لڑکی کوئی مالدار آدمی بیہ کر لے جاتا ہے تو ماں باپ تو دینی جذبے کے تحت لے گئے لیکن گھر میں جو دوسرے لوگ ہیں مان لیجئے وہ اس کی نندے ہیں دیورانیاں ہیں جٹھانیاں ہیں خود لڑکا ہے اور گھر والے بھی ہر وقت تو وہ قیفیت ان کی نہیں رہتی ہے جو رشتہ طے کرتے وقت تھی اس وقت تو دین کا غلبہ تھا مزاج پر لہذا اس اعتبار سے ہم لڑکی بہا کر لیا ہے لیکن اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے لہذا اس کے پہننے اورنے کے لیے جو کپڑے بنایا جائیں وہ بھی اسی طرح کے ارے اس سے تو اچھے ہی ہیں جو تم اپنے گھر پہنتی تھی اور اس کی دیورانی کے کپڑے دس ہزار کے بیس ہزار کے جٹھانی کے کپڑے اسی طرح کے اور اس کے دو سو چار سو کے اب اگر وہ اس پر کچھ زبان سے کہتی ہے اب یہ جو تفریق کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ اس کے دل دکھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے گھر میں جو بھی آئے گا باہر والوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ کس گھر سے آئی ہے یہ گھر والے تو جانتے ہیں کیونکہ بیا کر لائے ہیں باہر والے تو نہیں جانتے اور رشتدار تو نہیں جانتے لیکن جب یہ تفریق دیکھیں گے کہ ایک دس ہزار روپے کا جوڑا پہنے ہوئے ہیں اور ایک دو تین سو روپے کا جوڑا پہنے ہوئے ہیں تو دونوں کے درمیان فرق کریں گے جی اسی اعتبار سے ان کے ساتھ بول چال میں بہار میں تعلقات میں رویے میں تفریق کی جائے گی اور یہ تفریق اس کی دل شکستگی کا باعث بنے گی اور اس سے یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اسی طرح سے اگر ہم کسی غریب بھرانے کے لڑکے کو داماد بنا لیں گے تو ہر وقت اس پہ چڑے رہیں گے دونوں جمائیں گے اور اگر ذرا سب ہی کچھ کہے گا تو اسے ڈرائیں گے دمکائیں گے اور وہ جو لڑکی جائے گی اس کے گھر میں وہ کسی کی عزت نہیں کرے گی میں اتنا جہز لائی ہوں اتنا سونا لائی ہوں اور میرے گھر میں یہ ہے اور تمہارے گھر میں کیا ہے تمہارے گھر میں تو فریج بھی نہیں ہے میرے گھر ایسی چلتا ہے تمہارے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہے تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرے گی اپنے ساس سسور کی عزت نہیں کرے گی اس کے کسی رشتہ دار کو تعظیم نہیں دے گی عزت نہیں دے گی ظاہر ہے کہ یہ رشتہ نہیں بھیگا یہ ہے کفو کا نہ ہونا کفو یہ نہیں ہے کہ برادری وعد کو اپنائے جائے خان خان کے یہاں سیر مغل پتھان شیخ اور یہ کہ نہیں یہ تو نائی ہیں تو نائی کیاں کریں گے اور منصوری ہیں تو منصوری کے یہاں انساری ہیں تو انساری کے یہاں رنگریز ہیں تو رنگریز کے یہاں یہ جو چیز ہے اس کا یہ کفو نافقہ کرام نے اس کو کفو کہا ہے لیکن اسلام نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہم رتبہ ہونا چاہیے لڑکا اور لڑکی ان کے اسٹائل جو لائیو اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اور جو اسٹینڈر ہے اسی اعتبار سے دیکھ کر گھر وہاں کرنا چاہیے تاکہ اس رشتے میں پختگی اور مضبوطی رہے اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو وہ رشتہ دور تک جا نہیں پائے گا کہیں بھی جا کر وہ شکست سے دوچار ہو جائے گا اور اس کا درد دکھ لڑکا بھی زندگی برداشت کرے گا اور لڑکی بھی برداشت کرے گی اگر بچے ان کے ہو گئے تو وہ بچے بھی ساری زندگی اس پیڑا سے دوچار رہیں گے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ نے جواب دیا ایک سوال ایک بہن کی طرف سے آیا ہے وہ بہن ممبئی کے رہنے والی انہوں نے پوچھا کہ ان کے جو شوہر ہیں بچارے کافی ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں رہتے ہیں لیکن جو بیوی ہیں وہ مالدار ہیں تو کیا بیوی کے زیور میں سے جو زکاة نکلتا ہے وہ زکاة اپنے شوہر کو دے سکتی ہے دیکھئے اگر شوہر غریب اور مسکین کی کٹیگری میں ہے یا گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتا ہے اور بیوی کے پاس زیور ہے سونا ہے چاندی وغیرہ ہے اس کی زکاة وہ نکالتی ہے اگر وہ اپنے شوہر کو دیتی ہے تو اس کو دوہرہ عجر ملتا ہے ایک تو زکاة کے نکالنے کا دوسرا صلح رحمی کا کیونکہ بیوی کے اوپر مرد کی کفالت نہیں ہے مرد کے اوپر بیوی کی کفالت ہے تو مرد اگر اپنے پیسے کی زکاة نکالے گا تو وہ بیوی کو نہیں دے سکتا لیکن بیوی دے سکتی ہے کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے گھر چلانے کی اور نہ اس کی کفالت کرنے کی جزاک اللہ شیخ ایک سوال ایمیل کے ذریعے سے ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کی عادت ہے سگریٹ پینے کی تو بعض دفعہ بھول کر وہ اپنے جیب میں سگریٹ لے کر نماز کو چلے جاتے ہیں اچانک ان کو نماز میں عادتا ہے کہ میرے جیب میں سگریٹ رکھا ہوا ہے یا تمباگو رکھا ہوا ہے تو ایسے حال میں وہ کیا کریں ایسے حال میں سب سے پہلے ان کو سگریٹ چھوڑ دینا چاہیے نماز کا مسئلہ تو بعد میں پیدا ہوتا ہے پہلے تو سگریٹ کو دیکھیں کہ وہ حرام ہے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو حرام کام بھی کر رہے ہو پھر یہ حرام کام ایسا کہ اس میں کوئی لذت نہیں ہے گناہ بے لذت ہے سگریٹ آپ کے جسم کو دن بہ دن گھلا رہی ہے یہ سلو پوائزن ہے یہ ایک ایسا زہر ہے جو آپ کے لنگز کو آپ کے آزائے رئیسہ کو رفتہ رفتہ چاٹ رہا ہے آپ کو اندر سے کھوکلا کر رہا ہے آپ نے شروع کیا ہوگا فیشن میں شروع کیا ہوگا یار دوستوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے لیکن وہ عادت آپ کے لیے مسئیبت بن گئی اور آپ عادت کے غلام بن گئے ہیں اور ایک آدمی کے لیے خاص طور سے مرد کے لیے کسی کا غلام بن جانا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے اور نہیں یہ تعریف کی بات ہے بلکہ یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں آزاد پیدا کیا تھا اور ہم غلام بن گئے اور غلام بھی ایک ایسی چیز کا بن گئے کہ وہ ہمیں کبھی بھکاری بنا دیتی ہے کبھی فقیر بنا دیتی ہے کبھی چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو جن کیاں کئی کئی لوگ کام کرتے ہیں جن کو وہ تنخواہ دیتے ہیں کبھی اتفاق سے سفر میں ان کے سگریٹ کے ڈبی چھوٹ گئی چھوٹ گئی بھول گئے نہیں خرید سکے یا کہیں رہ گئی اب طلب لگ رہی ہے ان کو تو دیکھا ہے کہ لوگوں سے سگریٹ مانگ رہے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے فقیر لوگ مانتے ہیں لوگوں کو تاجم ہوتا ہے سوٹڈ بوٹڈ آدمی لباس سے تو لگ رہا ہے کہ کافی مالدار آدمی ہے لیکن آدات سے اتنا گھٹیا آدمی ہیں کہ منگتا لگ رہا ہے ایسے میں آپ اپنے آپ کو دیکھئے کہ آپ منگتا بن کر زندگی گزارنا بہتر سمجھیں گے ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی بڑے لوگ نہایت صاف شفاف ململ کا کرتہ پہنے نہایت قیمتی دھوتی باندھے آنکھوں پہ چشمہ لگائے اور بیٹے ہوئے ہیں اور ایک بچارے مزدور نے جیو سے چھوٹی سی پڑیا نکالی اس میں سے چونہ نکالا ایک دوسری پڑیا سے کھینی نکالی اور اس نے ملا اور اس کے بعد جھاڑا اور اس کے بعد اس نے ہاتھ اپنے ساتھی کی طرف بڑھایا تو نیتا جی نے بھی اس میں سے ایک چھٹکی بھر لی دوب مرنے کا مقام ہے آپ تو ان لوگوں کو بادام کھلاتے چلغوزے کھلاتے آپ ان کو اور دوسرے میوے کھلاتے وہ بہتر تھا نہیں یہ کہ اس کی کھینی میں سے چھٹکی بھر بھر کے آپ اپنا گزارہ کر رہے ہیں یہ بڑی شرم کی بات ہے تو ہمارے بھائی کو اس سے پہلے کہ وہ یہ پوچھیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے سگرٹ فوراں چھوڑ دینا چاہیے نہ رہے بانس نہ بجے بانس ری سگرٹ چھوڑ دیں گے تو مسجد میں نہ جائے گی نہ جیم میں رہے گی بہت بہت شکریہ شیخ معذرت کے ساتھ آپ کو روڑنا چاہیتا ہوں کیونکہ ناظرین وقت ہو رہا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی وقفے سے پہلے ہم شیخ سے سوالوں کے جواب سمات فرما رہے تھے ایک سوال واتس اپ کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے آپ بھی اپنے سوال ای میل یا واتس اپ کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بغجبہ دیا جائے گا آئیے ہم دیکھتے ہیں واتس اپ کے ذریعے کیا سوال آیا ہے ہلو سر میرا نام امرندر سیم میں رانچی جھار گھنٹ سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہوں جی شیخ سوال آپ نے سنا ہو بھائی نے پوچھا دیکھیں مسجد میں جا کر کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں سوال مکمل نہیں ہے نماز پڑھ سکتا ہوں کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جو ایسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھ سکتا ہوں یا سوال یہ ہے کہ جو ایسے میں اپنے گھر میں پوجہ پڑھ کرتا ہوں اسی طرح کی عبادت میں آپ کی مسجد میں جا کر کر سکتا ہوں یہ دو مانا اس کے ہوتے ہیں ابگر مانا یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں میں بھی جا کر نماز پڑھتا ہوں تو آپ جاتو سکتے فارملٹی کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا سوائے اٹھک بٹھک کے اور نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے جو آپ کی جسمانی روحانی دونوں طرح کی صحت مندی کا بہت بڑا سامان فرام کرتا ہے نماز پڑھنے سے آپ کو جہاں جسمانی طور پر بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور بعض علمانے بعض ڈاکٹرز نے نماز کے جو حرکات ہیں قیام رکو سجدہ ہاتھ اٹھانا سجدے میں خاص قیفیت سے رہنا ان کے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے پہلے وضو وضو جب ہم کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرتے ہیں وضو کے کیا فوائد ہیں ہاتھ دھونے سے کونی تک ہاتھ دھونے سے کانوں کا مسا کرنے سے چہرے پر پانی ڈالنے سے آنکھ کان مو دانت زبان ان تمام چیزوں کی صفائی سے کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں جسمانی طور پر میڈیکل سائنس کی نقطہ نظر سے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک آدمی اگر تعصب سے دور ہٹکے ان کو کبھی سنے گا تو اسلام کی حقانیت کو مانے بغیر نہیں رہے یہ باتیں آج کل میڈیکل سائنس بتا رہا ہے میڈیکل سائنس نے آج بڑی ریسرچ کے بعد بڑے بڑے مشینے بنانے کے بعد ان چیزوں کو معلوم کیا ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال سے زائد عرصہ پہلے میڈیکل سائنس کا کوئی تصور نہیں تھا تب یہ عبادات بتلائی تھی اور اس زمانے میں ان تمام چیزوں کا گیان ہونا ان کی معرفت حاصل ہونا اور اپنے ماننے والوں کو ان کا حکم دینا یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہ ایک انسان کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کو بنانے والے کی طرف سے ہدایت ہیں جو جانتا ہے کہ انسان کو کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے کس چیز سے نقصان ہوتا ہے اور جو چیزیں اس نے بنائی ہیں آنکھ دن میں پانچ بار تھنڈا پانی اگر آنکھوں پہ کوئی آدمی چھپک کے مارتا ہے تو اس سے آنکھوں کو کتنی راحت کتنا سکون اور کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر ناکھ میں پانی چڑھاتا ہے بانسے تک دن میں پانچ بار آدمی تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے دن میں پانچ بار اپنے دانتوں پر انگلی پھیر کر اچھی طرح سے اندر سے باہر سے اور اگر مسواق کے ساتھ کر کے کرتا ہے تو دانتوں ان کی خوبصورتی اور اس کی نقل پر کتنا بہتر مصوت اثر پڑتا ہے ان ساری چیزوں کو اگر کوئی آدمی جان جائے تو جیسے ہماری یہ بھائی سوچ رہے ہیں کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں تو کیا اس کی اجازت ہے تو اس سے پہلے تو آپ وضو کے فوائد وضو کے فائدے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس نے کتنی بڑی چینجز میری زندگی ملا دی ہے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس دین کا کچھ مطالعہ کریں سٹڈی کریں یہ دین ہے کیا جس نے نماز بتلائی ہے اور نماز ہمیں کس طرح سے آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتی ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں تو کس قدر محبت پیدا ہوتی ہے چھوٹے بڑے کا فرق غریب امیر کا فرق کالے گورے کا فرق یہ جو سب ہیں برادری وعد کا فرق اسلام نے ان تمام کو مٹا کر ایک صف میں ایک بادشاہ کھڑا ہوا ہے صف میں اور ایک معمولی سا غریب آدمی محنت مزدوری کرنے والا اگر پہنچ گیا ہے اور اس کے برابر میں کھڑا ہو رہا ہے اس کو یہ چورت اور حمت نہیں ہے کہ وہ اس سے یہ کہہ دے کہہ رہے تو غریب آدمی ادھر جا کے کھڑا ہو ایسا نہیں کر سکتا اور اس سے جو یقصانیت پیدا ہوتی ہے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ ایک بہت عظیم پیغام ہے بحان اللہ جزاک اللہ شیخ ایک سوال بہرائیج سے آیا ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے ان کا یہ پوچھنا ہے کیا زہا اور اشراق کی نماز میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہی نمازیں ہیں دوہا اور اشراق میں ایک اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے اشراق شروع سے بنا ہے اور دوہا چاشت کے وقت کو کہتے ہیں اسی میں ایک اور نماز ہے جس کو آدیس میں ذکر کیا گیا ہے عوابین تو صلاة العوابین اور صلاة العوابین کا جو وقت فرمایا گیا کہ صلاة العوابین ہی نہ ترمز الفصال اونٹ کے بچے کے جب پیر جلنے لگیں یعنی ریت اتنی گرم ہو جائے کہ بچے کے پیر جلنے لگیں بچے کے کہا بڑے اونٹ کے نہیں بچے کے کیونکہ بچے کے پیر میں ابھی کھر اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ اس حرارت کو برداشت کر سکیں تو اب دیکھیں یہ تسلسل ہے ایک طرح سے فجر کی نماز پڑھئی اور آپ بیٹھے رہے اب شروع ہوا سورج نکل کے تھوڑا سا نکلا تو یہ اشراق ہو گیا اب اس کے بعد آپ بیٹھے رہے تو یہ دوہا ہو گیا جس کو فارسی میں چاشت کہتا یہ جو ناشتے کا وقت ہے آپ اب اس سے تھوڑا سا اور بڑھا تو یہ اوابین ہو گیا یہ اس طرح سے آپ زہر تک ایک تسلسل ہے عبادت کا کیونکہ یہ سب سے زیادہ وقت ہے جو عبادت سے فارغ رہتا ہے فجر سے زہر تک کا وقت اس کے بعد زہر آپ نے پڑھی اس کے بعد اثر پڑھ لی اس کے بعد مغرب پڑھ لی اس کے بعد عشاء پڑھ لی دیکھئے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہے سب سے زیادہ وقفہ ان دو نمازوں میں ہے اور ان دو نمازوں کے درمیان میں یہ نمازیں استعباب کے درجے میں رکھ کر بتلائی گئی ہیں کہ جو آدمی پڑھے گا اس کو بڑا سوام ملے گا لازم اور ضروری نہیں جزاکراللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال واتس اپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے اسے ہم دیکھتے ہیں میرا ایک سوال ہے محمد عثمان ہے شیخ ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں وہاں پر شیخ عورتیں اتنا سارا میک اپ لگاتی ہیں مسلمان عورتیں اور اتنا سارا سینٹ لگاتی ہیں تو یہ سینٹ لگانا اور اتر لگانا صحیح ہے شیخ بتایں اس کے بارے میں جی شیخ آپ نے سوال سنے سوال سنا ہے لیکن اصل میں دیکھا جائے تو عورتیں اتنا سارا میک اپ پر سینٹ لگا کے جاتی ہی اس لیے ہیں کہ آپ لوگ وہاں جاتے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے جی شیخ اگر آپ جانا کم کریں تو شاید ان کا میک اپ بھی تھوڑا سے کم ہو جائے ظاہر ہے شریعت میں اس کی ایجاد تو نہیں دی جا سکتی اونا شریعت اس کے پکش میں ہے کہ عورتیں بناو سنگار کر کے نکلیں اصل میں قضیہ کو اُلٹ دیا گیا ہے شریعت نے حکم یہ دیا تھا تاکہ شوہر کے لئے عورت بناو سنگار کرے اچھا سا میک اپ کرے اس کو اچھی لگے تاکہ باہر کی عورتوں پر وہ غلط نظر نہ ڈالے اس لیے اس کو اجازت دی تھی کہ آپ بناو سنگار کر سکتے ہیں اچھے انداز میں اچھے اور بہتر انداز میں اچھے کپڑے پہنے اچھے زیور پہنے اچھا میک اپ کریں تاکہ آپ کے شوہر کا دل آپ تک بندھا رہے وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے لیکن اب قضیہ اُلٹ دیا عورتوں نے گھر میں تو وہ یوں ہی ملیش بن کر رہتے ہیں سر جھاڑ مو پہاڑ نہ بال کڑھے ہوئے ہیں نہ سر میں تیل لگا ہوا ہے نہ کپڑے ہی ڈھنکے ہیں تو یہاں تو ایسا ہی اب کبھی سلیا شام میں دعوت ہے فلان جگہ اب سولہ سنگار کرنے کے لئے بیٹھیں بھئی وہاں کس کو دکھانے جا رہی ہے جس کو دکھانا چاہیے تھا اس بچارے کو تو یہاں سے گھر سے تم نے بھگا دیا وہ ادھر ادھر اپنی نظریں سینک رہا ہے اور جہاں پر تمہیں سنگار نہیں کرنا چاہیے تو وہاں سنگار کر کے جا رہی ہے کس کے لئے جا رہی ہے منع ہے اصل میں دونوں کو اپنی اپنی رویش بدلنی چاہیے مردوں کو بھی اگر مرد دیکھنا چھوڑ دیں ان کو تو یہ میک اپ کرنا چھوڑ دیں وہ جاتی ہی دکھانے کے لئے ہیں مرد دیکھنا چھوڑ دیں گے تو میک اپ کس کے لئے کریں گے تو وہ دیکھنے والے ہی نہیں رہیں گے تو کس کے لئے کریں گے پھر اور اگر اورتیں اپنے شوہر کے لئے میک اپ کرنے لگے تو پھر انہیں دوسروں کے لئے کرنے کی ضرورتی پیش نہیں آگی تو اب وہاں پر جاتی ہیں بہت ساری عورتیں رہتی ہیں ہر عورت تمام عورتوں سے اچھی بن کر سمر کر جانے کوشش کرتی ہے تاکہ میں سب سے اچھی دکھائی دوں تمام دنیا آپ کو اچھا کہے خوبصورت کہے اس کی کوئی ضرورت نہیں کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی آپ کا شوہر آپ کو سب سے خوبصورت کہے معنی یہ ہے اصل چیز آپ کی زندگی کے لیے آپ کی زندگی کے سکون کے لیے آپ کے گھر کے امن و چین کے لیے یہ ہے اصل اصول آپ شوہر کے لیے یہ سب کچھ کیجئے بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر ادا فرمائے ناظرین وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں ہمارے پاس اور بھی بڑے دلچسپ سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ان سوالوں کے جواب ہم شیخ محترم سے لیں گے جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں آپ بھی اپنے دینی علمی سوال ہمارے وارڈسپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے تو Phillippے پاس رکاتہ اللہ و بھارتہ شکریہ آپ کے توفی بخش جواب دیا جائے آپ کے توفی بخش جواب ٹانکھ میں پ Phototh 괜찮م آپ کا بخش جواب Wert